اعوذ باللہ من الشہید وان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ علیہ منک تصدہ جس نے مال خرچ کرنے میں میں نے روی اکتیار کی وہ کبھی موتاج نہ ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے و اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد عبادت بتایا گیا ہے انسان اپنی پوری زندگی اس کے لئے یہ ممکن نہیں کہ وہ عبادت کرتا رہے اسے بھی سکون اور اعرام کی اسے بھی سکون اور اعرام چاہیے جب ایک انسان میں نے روی اپنے مال میں میں نے روی اکتیار کرتا ہے تو وہ شخص کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ اس شخص کو کبھی کسی اور انسان کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آئے گی وہ کسی بھی انسان کے آگے ہاتھ پھیلانے تک نہیں پہنچے گا وہ اپنے ہی کہے گا حلال کہے گا اور حلال روزی کمائے گا مہنہ روی کی تین بڑی اقزام ہیں حدات میں مہنہ روی مال خرچ کرنے میں مہنہ روی اور عبادات میں مہنہ روی اسی لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنے مال خرچ کرنے میں مہنہ روی اکتیار کی وہ کبھی موتاج نہ ہوگا ہے زاغلہ